اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جیسے کہ آپ لوگوں نے میرا لاسٹ لگ دیکھا تھا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے جانا ہے اپنی فرنڈ کے گھر اس کے نیوبارن بیبی کو دیکھنے اور بس اسی کی سائی تیاریاں چل رہے تھیں اور بس اب ہم نکل چکے ہیں گھر گھر سے اور فورٹی منٹ کی ڈرائیف پہ ہے اس کا گھر انشاءاللہ جلدی پہنچ جائیں گے پھر جتنے چھوٹے موٹے کلپس میں بنا سکوں گی وہ ہی آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ بغیر پرمیشن کے جو ہے میں زیادہ ویڈیو شوٹ نہیں کرتی ہوں ہر کسی کی اپنی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہی میں ویڈیو شوٹ کروں کیوں اسے مرے کیمرے سے تو بس یہاں پہ ہم لوگ سب گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اور موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے بہت پیارا ہو رہا ہے بس کسی دیر میں ہم اس کے گھر پہنچ جائیں گے اور پھر میں آپ لوگوں کو اس کا گھر دکھاتی ہوں زیادہ تو نہیں دکھا سکوں گی بس تھوڑا پہتی میں نے شوٹ کیا ہے موسم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی خوبصورت موسم ہو رہا تھا مددہ گرمی تھی پریزن بیدر تھا انجوائی کرنے والا اور بس ہم یہاں پہنچ چکے میں ہیں بہت پیاری ماشاءاللہ سے اس کو اللہ تعالی نے بیٹی دی ہے لف کے نصیب اچھے کرے بہت ہی کیوٹ بہت ہی پیاری چھوٹی سی گڑیا ہے اور یہاں پہ جی ماشاءاللہ سے میں کوشش کر دیوں کہ زہیب کو میں لوں ویڈیو میں پر وہ بھی موڈ میں نہیں تھا کیمرے کے میں آنے کے لیے جب میں کیمرہ جس طرف کروں وہ ٹرن ہو کے پیچھے آ جائے میرے تو پھر خیر میں نے کہا رہنے دو اب میں نہیں اس کی ویڈیو بناتی ہوں یہاں پہ جی کھانا بھی لگ چکا ہوا تھا پہلے سے ہی اس نے ماشاءاللہ سے بہت پیارا بہت ہی خوبصورت گارڈن میں سیٹنگ کی ہوئی تھی تو میں نے اپنے پلیٹ بنا لی اور بس میں یہاں پہ کھانا کھانے لگی ہوں بچے سارے بیٹھے میں اور سب نے ایک ایک کر کر کے اس کی چھوٹی سی بی بی کو اٹھایا ہے اور سارے بچے اتنے ایک سائٹیڈ تھے اتنے خوش تھے وہ چھوٹی سی بی بی کو دیکھ کے اور سب کو ہی مزہ آرہا تھا اس کو اٹھانے میں یہاں پہ جو میں فلاورز لگے گئی تھی میری فرینڈ نے اس طریقے سے آواز پہ لگا دیئے تھے بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے دو بکے جو اس نے مفرسن میچ کر کے لگا دیئے تھے بہت مزا آیا تھا ہم نے بہت انجوائے کیا تھا بہت پیاری بیٹی ہے اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور ماشاء اللہ سے یہ اس کا فورت بی بی تھا تین بیٹیاں اور اب ایک بیٹا ہے اس کا اور تین بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ سے اور اللہ تعالی نے اس کو بہت ہی پیاری بہت ہی کیوٹ سی بیٹی نوازی ہے بہت ہی پیاری تھی مطلب ہم سب نے جو ہے اس کو خوب انجوائے کیا ہم سے زیادہ بچوں نے انجوائے کیا ہے بچوں نے تو گوت میں لے لے کے بیٹھے ویتے کافی دیر تک اور زہیب بھی بڑا خوش تھا چھوٹی سی بی بی کو دیکھ کے اور کافی سارے سوال کر رہا تھا کہ یہ بول کیوں نہیں رہی ہے اس کے موہ کے اندر تیت ہے کہ نہیں ہے تو زہیب نے تو فرس ٹیم بی بی دیکھا ہے اپنے ہوش میں تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا اور اس کے بڑے مزے مزے کے سوال تھے کہ یہ چل کیوں نہیں رہی ہے یہ بول کیوں نہیں رہی ہے میرے ساتھ کھیلے گی کب تو بہت ہی کیوٹ کیوٹ سے اس کے کوسچنز تھے جو کہ ہم سب مل کے اس کو آنسز دے رہے تھے کہ نہیں یہ بھی بہت چھوٹی ہے بس یہاں پہ جی میں گھر آ چکیویں ہوں اور میں بنا رہی ہوں جھٹ پرسی چکن کڑائی یہ ہے سنڈے کا دن سرڈکم لوگ گئے تھے اپنی فرنڈ کے گھر اور وہاں سے آتے آتے بھی ہمیں ایک بچوں کا بات تھا سب جب فرنڈز بیٹھتے ہیں تو ہسی مزاک اور باتیں اتنی چلتی ہیں کہ پھر انتازہ ہی نہیں ہوتا ٹائم کا تو ویکنڈ بھی ہوتا ہے تو سب دوست مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو مزا آتا ہے بچے بھی انجوائی کر لیتے ہیں اور ہم بڑے بھی انجوائی کر لیتے ہیں باتیں کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں چائے وغیرہ پی برز نائسکریم وغیرہ سرف کی تو آل آور بہت ہی ہم سب کو مزا آیا اور یہاں پہ اب میں جو ہے کوئیٹلی چکن کڑائی بنا رہی ہوں اور میرے بچے اور ہزبین نے آج جو ہے گارڈن میں سارا دن گزارا ان لوگوں نے گارڈن کو تھوڑا سا سیٹ بھی کیا ہے تھوڑا اس کی صفائی وغیرہ بھی کی ہے اور سب تینوں مل کے لگے ہوئے تھے اس کو سیٹ کرنے میں اور میں نے سوچا کہ چلیں پھر مین وائل میں جو ہے یہاں پہ چکن کڑائی بنا لیتی ہوں کیونکہ ناشتہ جو ہے میں نے ان کو ویسے ہیوی کروایا تھا پھراتے بنائیتے میں نے لیکن یہ ہے کہ پانچ بجے کے قریب مجھے یقین تھا کہ ان سب کو اگم سے بہت تیز بھوک لگے گی تو پھر میں نے سوچا کہ پہلے سے ہی میں بنا کے رکھ لیتی ہوں اور یہاں پہ میں بہت ہی کوئک اور بہت ہی ایزی اپنے گھر کی مصدار سی چکن کڑائی بناوں گی اور سب سے پہلے میں نے ٹیماتروں کو جو ہے وہ ہلکا سٹیم کر لیا پانی ڈال کے اور اس کے چھلکے اتار کے میں نے پھر ٹیماتروں کو چمس سے پیس لیا تھا پھر ثابت ہری مرچیں ڈال دی تھی اور پھر میں نے چکن کو بھونے ادھر کلسن کے اندر اچھی طریقے سے اور اب یہ میں مسالے ڈال رہی ہوں سب سے پہلے میں نے کشمیری لال مرچیں ڈال لی ہے ٹو ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون میں یہ کرشٹ کورینڈر ڈال رہی ہوں بناوا اور پھر میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ کرشٹ بناوا زیرہ اور اس کے علاوہ پھر میں ڈالوں گی یہ در کسوری میتھی اور مسالے کو پھر میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی یہاں پہ میں نے جو ہے مکس نٹس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بلنڈر میں پیس کے رکھا ہے وہ میں اس طریقے سے بنا کے ڈب بھڑ کے فریج میں رکھ دیتی ہوں اور مختلف کھانوں میں میں ایڈ آن کرتی ہی رہتی ہوں جیسے اب وہ پتہ ہے کہ میں بچوں کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ نٹس وغیرہ اور وہ اچھی چیز بھی ان کے کھانے کے درو پیٹ میں چلی جائے ویسے تو وہ نٹس نہیں کھائیں گے تو میں اکثر جو ہے نٹس کو ایسے پیس کے پیکٹ بنا لیتی ہوں اور میں نے آپ لوگوں کو پیکٹ بھی دکھایا کہ اس میں مکس نٹس ہوتے ہیں ہیزل نٹ کاجو اکھروٹ بادام ان سب کو میں ایک ساتھ پیس کے رکھ دیتی ہوں یہ میں نے تھوڑی سی جو ہے کرشٹ کالی مرچن ڈالی ہیں گھر کی پی سی وی اور اس کے اندر پھر ون ٹی سپون میں نے ڈالی ہیں کیونکہ ڈیٹ کلو میرا چکن ہے اور ون ٹی سپون میں اس کے اندر ٹو ٹی سپون میں اس کے اندر سالٹ ڈالوں گی اس کے بعد آپ ٹیسٹ کر لیجی کہ اگر سالٹ کی ضرورت ہو تو آپ بعد میں مرچن کر سکتے ہیں فیلال تو میں نے اس کے اندر ٹو ٹی سپون سالٹ ڈال دیا ہے اور میں نے جو مکس نٹس کا پاورڈر بنا کر رکھا تھا یہ بھی میں اس کے اندر ٹی سپون ڈالتوں گی اور باقی جو بچہ ہے اس کو میں فریج میں رکھتوں گی اور جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی میں اس کو یوز کروں گی اور اچھے تھے اس کی بنائی کر رہی ہوں میں اور اب اس کے اندر میں کرشٹ ریڈ چلی ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر آپشنل ہے پارسلے بھی ڈالوں گی میں ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا سا میں اس کے اندر آئل بھی ڈال رہی ہوں ون فورد کپ تیل مجھے کم لگ رہا تھا تو میں بنائی کرتے ہوئے جو ہے اس کا ٹی مارٹر کا سارا پانی سکا رہی ہوں اور جب اچھے سے تیل اوپر آ جائے گا تو بس چکن کڑائی ریڈی ہے آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہو چکی ہے یہ چکن بھی گل چکا ہوا ہے اور کسی بھی آپ کو بھی برینڈ کا بزاری مسالہ بھی ڈال دیں ٹو ٹی سپن میں نے اس پر ڈال دیا ہے وہ بھی اپشنل ہے ڈالنا ہے تو آپ ڈالیں ورنہ اس کے بغیر بھی کڑائی بہت مزیکی بنتی ہے جو ہم نے سمپل سے مسالے ڈالیں اس سے بھی کڑائی بہت ہی لذیذ بنتی ہے یہاں بھی بس دھوہ سا میں نے پانی ڈال دیا ہے ون فوت کپ اور سوٹ دم دے دیا ہے اور یہاں میں نے دو پوٹ آٹے کے بنا دیں ایک فریسٹ کر دوں گی اور ایک جو ہے میں ابھی یوز کروں گی اور یہ فروزن چپٹ کورینڈر ہے یہ اس کے اندر میں گارنیچنگ کے لیے ڈال رہی ہوں اور چپٹ کورینڈر بھی ڈال دوں گی چکن کڑائی ہماری اب ریٹی ہے ہمیں روٹی بناوں گی اور چھ بجے کے قریب جو ہے ہم لوگ اپنا ڈیرر کر لیں گے سنڈے والے دن ہم جلدی ڈیرر کرتے ہیں کیونکہ صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ٹاک بھوگ لگ جاتی ہے اور یہ لوگ بھی آج کارٹن میں کافی ہارڈ ورک کر رہے ہیں تھے ان لوگوں کو بھی صحیح بھوگ لگنی ہے کیونکہ بچے سارے جو ہے لگے صفائی کرنے میں کارٹن کی کارٹن تو صاف ہو رہا ہے بھو تھوڑے سے پہتے تھے تو وہ اس کی کٹنگ کٹنگ کر رہے ہیں تو میں نے بس یہاں پہ اپنا ہات پوٹ ریڈی کر دیا ہے اور میں اب بنانے لگی ہوں یہاں پہ روٹی اور اپنی فیملی کو میں کھانا سرف کر دوں گی اور یہی تھا ہمارا آج سندے کا دن میں نے سٹریڈے سے اپنا ولوگ سٹارٹ کیا آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ ہم لوگ اپنے فرنڈ کے گھر گئے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے سندے کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے آپ لوگوں کو میرا چھوٹ اچھا لگ رہا ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کھل لیجے گا پھر ملوں گی اکلی وراک میں آپ لوگ کے ساتھ تل دین اللہ حافظ